درود شریف پڑھنے سے فرشتے پیدا ہوتے ہیں اور وہ فرشتے پڑھنے والے کے لئے دعا کرتے ہیں پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم حدیث مبارکہ کی روشنی میں آپ حضرات کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے پڑھنے سے فرشتے پیدا ہوتے ہیں اور وہ فرشتے اس بندے کے لئے کیا دعا کرتے ہیں جو بندہ درود پاک پڑھتا ہے پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ حضرات کو حدیث مبارکہ کی روشنی میں بتائیں گے کہ آپ حضرات درود پاک پڑھ کر کیا کیا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں پیارے دوستو درود پاک پڑھنے کے بے شمار فائدے ہیں اتنے زیادہ فائدے ہیں کہ ان کو جان کر آپ حضرات حیران رہ جائیں گے یہ بھی ہم آپ حضرات کو بتائیں گے کہ آپ کو درود پاک کتنی مرتبہ پڑھنا ہے اور کس طریقے سے پڑھنا ہے پیارے دوستو اللہ تبارک وطالعہ نے بندوں کے لئے بہت سارے خزانے رکھے ہیں لیکن بندوں کو یہ سلیکہ نہیں ہے کہ ان خزانوں سے کیسے رزق حاصل کیا جائے اللہ تبارک وطالعہ سے کیسے مانگا جائے اور بعد میں وہ شکایت کرتے ہیں کہ ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتیں ان کے رزق میں برکت نہیں ہوتی تو پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ حضرات کو دعا کرنے کا صحیح طریقہ بتائیں گے جس سے کہ آپ کے دعا بارگاہ پربردگار میں بہت ہی جلدی قبول ہو جائے پیارے دوستو کافی لوگوں کی یہ شکایت رہتی ہے کہ ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی تو پیارے دوستو اسی سے متعلق ہم آپ حضرات کو نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بتاتے ہیں حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ دعا کرتا ہے اور دعا کرنے سے پہلے درود پاک نہیں پڑتا ہے تو اس کی دعا زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہ جاتی ہے یعنی کہ زمین اور آسمان کے درمیان اس کی دعا اٹک جاتی ہے اور جب کوئی بندہ درود پاک پڑھ کر دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے پیارے دوستو حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ارش کے نیچے ایک ایسا فرشتہ ہے جس کا سر ارش سے لگا ہوا ہے اور جس کے پیر تحت اس سرہ میں یعنی کہ زمین کے نیچے ہیں اور جس کا ایک بازو مشرق کی طرف ہے اور دوسرا بازو مغرب کی طرف ہے دوستو یہ حدیث مبارکہ ہے خود ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب کوئی بندہ نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ وہ نور کے دریا میں گوتا لگائے تو وہ فرشتہ نور کے دریا میں گوتا لگاتا ہے اور جب باہر نکلتا ہے تو اپنے پروں کو جھاڑنے لگتا ہے دوستو آپ حضرات اندازہ لگائیں کہ جب کوئی پرندہ دریا میں گوتا لگاتا ہے اور لگانے کے بعد جب باہر آتا ہے باہر آنے کے بعد جب وہ اپنے پروں کو جھاڑتا ہے تو اس کے پروں سے کتنے کترے نکلتے ہیں آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں کیا آپ لوگ گن سکتے ہیں پیارے دوستو کوئی بھی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ اس پرندے کے پروں کو جھاڑنے سے کتنے زیادہ کترے نکلتے ہیں تو پیارے دوستو ایک پرندہ دریا میں گوتا لگا کر جب وہ باہر آ کر اپنے پر جھاڑے تو جب اس کے پروں سے جھڑنے والے کتروں کا شمار نہیں ہو سکتا تو وہ فرشتہ جس کا سر عرش بری کے نیچے ہے جس کے پیر زمین کے نیچے تحت سرہ تک ہیں جن کا ایک بازو مشرق کی طرف ہے اور جس کا دوسرا بازو مغرم میں ہے جب وہ نور کے دریا میں گوتا لگا کر باہر آ کر اپنے پر جھاڑے گا تو اس کو کیسے گن سکتے ہیں اس کا شمار کیسے لگا سکتے ہیں کہ کتنے زیادہ اس کے پروں سے کترے نکلیں گے پیارے دوستو آپ لوگ اندازہ نہیں لگا سکتے کوئی بھی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ اس کے پروں سے جھڑنے والے کترے کتنے زیادہ ہوں گے ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ وہ جائے اور نور کے دریا میں گوتا لگائے اور جب وہ نور کے دریا سے گوتا لگا کر باہر نکلتا ہے اور اپنے پروں کو جھاڑتا ہے اور اس کے پر جھاڑنے سے جو کترے ٹبکتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان سے فرشتے پیدا فرماتا ہے جتنے کترے ٹبکتے ہیں لاکھوں ٹبکیں یا کروڑوں ٹبکیں اللہ تبارک و تعالی ان کے برابر فرشتے پیدا فرماتا ہے اور وہ فرشتے پیامت تک اس بندہ مومن کے لئے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں جو بندہ درود پاک پڑھتا ہے پیارے دوستو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں درود پاک پڑھنے کی کتنی زیادہ فضیلتیں ہیں پیارے دوستو اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالی نے کم و بیش اٹھارہ ہزار طریقے کی مخلوق پیدا فرمائی ہے اور تمام مخلوقوں کو ملا کر شمار کیا جائے گنا جائے تو یہ تمام مخلوق ایک حصہ ہوں گے اور ایسے فرشتوں کے نو حصے ہوں گے یعنی کہ تمام مخلوق کا ایک حصہ اور فرشتے اس سے نو حصہ زیادہ ہیں تو پیارے دوستو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ تعداد فرشتوں کی ہے اور جو شخص ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو کتنے زیادہ کترے ٹپکتے ہیں کتنے زیادہ ٹپکتے ہیں کہ کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا اور جب بندہ سو مرتبہ درود پاک پڑھے گا تو کتنے زیادہ کترے ٹپکیں گے کتنے زیادہ اس کو فائدہ ہوگا کوئی بھی شمار نہیں کر سکتا تو پیارے دوستو آپ حضرات کو ہم اس ویڈیو میں سو مرتبہ پڑھنے کا ہی عمل بتانے والے ہیں تصویر بتانے والے ہیں طریقہ یہ ہے کہ آپ کو کسی بھی نماز کے بعد کسی بھی وقت پڑھنا ہے آپ کو سب سے پہلے باوضو ہو کر تنہائی میں بیٹھ جانا ہے جہاں پر آپ کو کوئی بھی ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو اور آپ حضرات تنہائی میں بیٹھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر درود پاک پڑھنا شروع کر دیں پیارے دوستو بہتر تو یہ ہے کہ آپ درود ابراہیمی پڑھیں جو نماز میں پڑھی جاتی ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور درود پاک پڑھنا چاہتے ہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں سو مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کو ہاتھ اٹھا کر بارگاہ پربردگار میں دعا کرنا ہے پیارے دوستو حدیث موارکہ کا مفہوم ہے نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص سو مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی سو ضرورتیں پوری فرماتا ہے جن میں سے تیس ضرورتیں دنیا میں ہی پوری ہو جاتی ہیں اور باقی کی ضرورتیں اللہ تبارک و تعالی آخرت میں پوری فرمائے گا تو پیارے دوستو جب آپ روزانہ سو مرتبہ پڑھیں گے تو آپ کی روزانہ تیس حاجتیں پوری ہوں گی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ فائدہ ہے تو پیارے دوستو اس طریقے سے آپ حضرات چاہیں تو روزانہ اس کو پڑھنے کا معمول بھی بنا سکتے ہیں یا آپ حضرات چاہیں تو چالیس دن تک پڑھ سکتے ہیں یا اکیس دن تک پڑھ سکتے ہیں یا پھر آپ ہر جمعہ کو اس کو سو مرتبہ پڑھ سکتے ہیں آپ جتنا زیادہ پڑھیں گے آپ کو اتنا زیادہ فائدہ ہوگا پیارے دوستو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں اور ثواب کے مستحق بنیں دوستو یہی تھی آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو دل سے ایک لائک کر دیں چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ہمارے چینل مسلم ٹیچر کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پیز کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے کسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں ملتے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ